بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی پالک گوشت کی ریسپی جو کہ ہر گھر میں بنتی ہے تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے پالک کو بوائل کریں گے پالک کو میں نے اچھی طرح واش کر کے پاری کاٹ گیا تھا اور اب ہم پالک میں ایک چھوٹا گلاس پانی آٹ کریں گے آج ہم پالک گوشت بہت الگ انداز میں بنائیں گے جو کہ سپر ٹیسٹی بن کے تیار ہوتی ہے اور میں اس ریسپی کے سارے راز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو پالک ہم نے بوائل کر لی ہے پانی بالکل ڈرائی ہو چکا ہے بوائل کرنے کے بعد پالک کو میں نے چاپ کر لیا تھا لیکن بہت زیادہ اس کو پیسٹ نہیں بنانا ہم نے پالک کو دانے دار ہی رکھنا ہے آپ میں نے ایک پین میں ون ٹیبل سپون آئل ایڈ کر دیا ہے اور اس چاپ کی ہوئی پالک کو ہم نے فرائے کرنا ہے صرف دو سے تین منٹ کے لیے اور یہاں پہ نئے ناظرین سے گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز آپ کو ملتے رہیں اور مجھے حوصلہ تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اب ہم نے پالک کے اندر ہاف کپ جو ریگولر چائے والا کپ ہوتا ہے ہاف کپ دودھ ایڈ کر دیا ہے تو اس کو بھی ہم تھوڑا سا پکا لیں گے دودھ کو ہم نے ڈرائے کرنا ہے پالک میں دودھ ایڈ کرنے کی وجہ سے بہت ہی اچھا سا گریمی ٹیسٹ آتا ہے تو پالک کو ریڈی کرنے کے بعد اس کو ہم ایک برطن میں نکال کے رکھتیں گے اور اس کے بعد ہم اگلا پروسس شروع کریں گے تو میں نے پین میں تقریباً ایک کپ آئل ایڈ کر دیا ہے اور دو میڈیم سائز کے باریک کٹے ہوئے پیاز ہم ایڈ کریں گے اور ان کو فرائے کر لیں گے پیاز کو ہم نے میڈیم فلیم پہ ہلکا سا فرائے کرنا ہے پیاز کا کلر لائٹ گولڈن براؤن ہونا چاہیے تو پیاز ہمارے فرائے ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے لسندر کا پیسٹ تو میں نے 1.5 ڈیویل سپون لسندر کا پیسٹ ایڈ کر دیا ہے اور لسندر کے پیسٹ کو فرائے کرنا بہت ضروری ہے چار سے پانچ منٹ کے لیے کیونکہ اس کی مخصوص سمیل کو ختم کرنا بہت ضروری ہے ورنہ سالند کا ٹیسٹ اچھا نہیں آئے گا تو مزیدار سی ریسی پی کے لیے تمام سٹیپس کو فالو کرنا بہت ضروری ہے اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا تاکہ کچھ بھی مش نہ ہو جائے تو مسالہ ہم نے اچھے سے فرائے کر لیا ہے فرائنگ کے بعد اب ہم اس میں ٹوماٹر ایڈ کریں گے دو میڈیوم سائز کے ٹوماٹر جو کے باریکٹے وے ایڈ کر دیں گے اگر ہم ٹوماٹر پہلے ایڈ کر دیں تو لسندر کے پیسٹ جو ہے وہ اچھی طرح فرائے نہیں ہوگا اس لیے ان کی سمیل اچھے سے ختم نہیں ہو سکے گی تو ٹوماٹر کو ہم نے ذرا سا مکس کر لیا ہے اب ہم اس میں 1 ٹی سپون سالٹ 1 ٹی سپون ریڈ چلی پاوڈر اور ساتھ ہم 1 ٹی سپون حلدی ایڈ کر دیں گے اور ان مسالوں کو ہم نے اچھے سے مکس کرنا ہے تو اب اس مسالے کو زیادہ فرائنگ کی ضرور نہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دارچینی کا ٹکڑا 1 انچ کے برابر اور ایک بڑی الائچی ایڈ کر دیں گے تو جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ اگر گوشت والا سالن بنائیں گے تو اس میں دارچینی اور بڑی الائچی ایڈ کرنا ضروری ہے کیونکہ اس سے گوشت کی سمیل ختم ہو جاتی ہے اور میں نے ساتھ ہی پانچ سو گرام چکن ایڈ کر دیا ہے چکن کو ہم نے چار سے پانچ منٹ کے لیے فرائے کرنا ہے تو دو منٹ کے لیے فرائے کر لیا ہے اب ہم اس میں 1 ٹی سپون دھنیا پاوڈر اور 1 ٹی سپون سے تھوڑا کم زیرا پاوڈر ایڈ کر دیں گے اور گوشت کو مزید تین سے چار منٹ کے لیے فرائے کر لیں گے تو گوشت کو ہم نے تین سے چار منٹ کے لیے فرائے کر لیا ہے تو اب ہم اس میں 1 ٹی سپون گرائن کی ہوئی ہری مرچیں ایڈ کر دیں گے ہری مرچوں کو ہم نے صرف مکس کرنا ہے زیادہ فرائے نہیں کرنا کیونکہ ان کی اپنی خوشبو ایسے ہی رہنی چاہیے تو اب ہم اس میں پہلے سے تیار کی گئی پالک ایڈ کریں گے تو اب ہم نے کٹیمی سی پالک کو گوشت کے مسالے کے ساتھ اچھی طرح مکس کر لینا ہے اس ریسپی کے مطابق پالک بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوتی ہے سالن بننے کے بعد پانی بلکل نہیں چھوڑتا تو پالک کو ہم نے اچھی طرح مکس کر لیا ہے اب ہم نے اس کو کور کرنا ہے اور پانچ منٹ کے لیے کوک کر لیا ہے تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا اچھا سا آئل سیپرٹ ہو چکا ہے تو اب ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے 1 ٹی بلی سپون بٹر اور بٹر کو میلٹ کرنے کے لیے صرف 1 منٹ کے لیے اس کو دوبارہ کور کر دیں تو اب ہم نے کریمی پالک بوشت ریڈی کر لیا ہے تو اس کو میں ڈیش آؤٹ کروں گی تو اس کے فائنل لک دیکھنا نہ بھولیے گا کیونکہ فائنل لک سے ہی تو پتا چلتا ہے کہ ہم نے کیسے ڈیش ریڈی کی ہے کیونکہ کھانے کے ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ اس کی لک کا بھی اچھا ہونا بہت ضروری ہے مجھے امید ہے آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اس لئے ٹرائے ضرور کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کی یہ ریسپی کیسی بنی مجھے دیجئے اجازت ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ